بی جے پی اور ہندو نظریہ ساس کی دانی ساورکر پر آل انڈیا کانگریس سیوہ دل نے بڑا الزام آئیت کیا اس سلسلے میں کانگریس سیوہ دل نے ایک کتابچہ شائع کیا جس میں ساورکر اور ناثرام گوڑسے کو ہمجنس پرس قرار دیا اس کتابچہ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گانتھی کا قتل کرنے والے ناثرام گوڑسے اور ساورکر کے درمیان ایک جسپانے تعلقات تھے کانگریس سیوہ دل کے سربراہ حلال جی دیسائی نے اس دعویٰ کا دفاع کیا انہوں نے کہا کہ عوام کو حقیقت جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ بی جے پی نے ان دونوں کو ہیرو کے طور پر پیش کر رہی ہے کتابچہ میں ساورکر پر یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ وہ اندومان جیل سے رہائی کے بعد انگریزوں سے رحم وصول کی تھی چیرمن آدل آباد ٹرسٹ یونوس اکبانی کی جانب سے ایپا بھکتوں کے لیے کھانے کا کیا گیا نظم بھائیچارے کی دیکھی گئی بہترین مثال لیا سے تلگانہ کے آدل آباد سے تعلق رکھنے والے متحرک قائد وہ سماجی کارکن وہ چیرمن آدل آباد ٹرسٹ جناب یونوس اکبانی علماء و حفاظ کے ایک وفد کے ہمراہ آدل آباد کے چاندہ میں واقعے ایپا مندر میں ایپا سوامی کے بھکتوں کے لیے اپنی جانب سے کھانے کا نظم کیا جس میں زائدہ 250 ایپا سوامی کے بھکتوں نے شرکت کرتے ہوئے کھانا کھایا اس موقع پر ایپا سوامی کے لیباس اور مالا میں موجود ایپا سوامیوں نے یونوس اکبانی کے اس جذبہ انسانی کی خوب ستائش کی اور کہا کہ اس طرح کی اقدام سے دونوں مذاہب کے ماننے والے مزید قریب ہوں گے آپس میں محبت اور بھائیچارگی کے جذبے کو مزید تقویت ہوگی حاصل ایراک کی بغداد بین الاخوامی ہوایہ ڈے پر جمعے کے روز ہوئے راکٹ حملے میں ایران کے اسلامی ریولیشنری گارڈ کورپس کے کوڈ فورس کے کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی سمیت سات لوگ مارے گئے امریکہ سپارت خانے کے رابطہ عامہ کے انچارج سینئر آفیسر محمد جابیر نے کہا ہے کہ بغداد ہوایہ ڈے پر کیے گئے حملے میں ایران کے فورس کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی اور ایراکی باقیوں کے چار ارکان اور دو مہمان ہو گئے ہیں ہلاک ملکہ وزیر داخلہ امریکہ نے شہریت تنیوی خانون کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو زیادہ تر سیاسی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس نئے خانون کی وجہ سے کوئی بھی ہندوستانی اپنی شہریت سے محروم نہیں ہوگا امریکہ نے کانگریس قائدین راہر گاندھی اور پریانکا گاندھی کو چیلنج کیا کہ وہ سی اے اے میں ایک ہی شخ دکھائیں جس کے تحت کسی کی ہندوستانی شہریت ختم ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ سی اے اے میں شہریت واپس لینے کے متعلق کوئی خوائد ہی نہیں ہے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ سی اے اے کے تحت حکومت ان تینوں ممالک کی محاجرین کو شہریت دے گی